کمپنیز آرڈینس اس کے تحت کمپنی وجود میں آتی ہے لیکن جو پارٹنرشپ ہوتی ہے created and governed either by an agreement or by the operation of law کہ ان دونوں پارٹنرز نے خود ایک ایگریمنٹ کر لیا ہوتا ہے اور اس کے سید وہ پارٹنرشپ وجود میں آتی ہے یا کسی operation of law کے تحت یعنی کسی قانون کی تنفیز کے حوالے سے کسی قانون کی عملداری کے حوالے سے پارٹنرشپ وجود میں آئے تو ایسا بھی ممکن ہے لیکن کمپنیز ہمیشہ 1984 کے کمپنیز آرڈینس کے تحت پاکستان میں وجود میں آتی ہے پھر کمپنیز کا یہ ہے کہ has a legal entity distinct from members members of the company اس کا ایک اپنا وجود ہوتا ہے کمپنی کا اپنی ایک legal entity ہے اپنی ایک قانونی شناخت ہے جو مختلف ہے ان کے اپنے ممبران سے ہٹ کر لیکن جو پارٹنرشپ ہے it is not a legal entity یہ قانونی شخصیت نہیں ہوتی پارٹنرشپ کمپنی قانونی شخصیت ہے پارٹنرشپ قانونی شخصیت نہیں ہے ایک کمپنی must keep proper books of accounts under the company's ordinance 1984 کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ اپنے ایکاؤنٹ کا اپنی ایکاؤنٹ کی جو کتابیں ہیں ان کا بھرپور ان کو تیاری کرے اور ان کو برقرار رکھے ان کو establish رکھے لیکن کہاں پر کیسے 1984 کے جو آرڈینس ہے اس کے تحت یہ پابند ہے but in partnerships there is no statutory provision requiring partnership to do so لیکن partnership کے حوالے سے ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی کتابیں جو ہیں accounts کی خاتوں کی وہ بنا کر تیار کریں اسی طرح کمپنی جو ہوتی ہے ایک کمپنی is bound by its memorandum and articles of association and these can be altered only to limited extent as provided by law کمپنی ہمیشہ اپنے memorandum of association اور article of association کی پابند ہوتی ہے اور اس کے اندر جو تبدیلی ہے can be altered only to limited extent in memorandum of association کو یا article of association میں تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن محدود پیمانے پر ہوتی ہے اور وہ پیمانہ بھی وہ ہے جس کی قانون اجازت دے رہا ہوتا ہے یعنی کونسا قانون جس کے تحت یہ وجود میں کمپنی وجود میں آئی ہے لیکن partnership کی صورتحال یہ ہے جنرل powers of the partnership are regulated by the partnership deed جتنی دستاویز کے اندر جو کچھ mention کر رکھا ہے اس کے مطابق ان کی تمام powers جو ہیں وہ ان کو delicate ہو رہی ہوتی ہیں ممبران کو یعنی partners وغیرہ کو لیکن اس میں صورتحال کمپنی میں جو ہوتی ہے وہ memorandum اور article of association کے تحت جا رہی ہوتی ہیں کمپنیز میں ایک اور چیز کمپنیز existence can be brought to amend only by being dissolved by an order of court نمبر two wound up in a legal manner نمبر three its name being struck off by the registrar کمپنیز کی جو existence ہے اس کو آپ اختتام تک لے جا سکتے ہیں کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے dissolve کر رہے ہو by an order of the court قانون عدالت کی حکم کہتا ہے تو اس کو dissolve کر رہے ہو یا اس کو آپ wound up کر رہے ہو اس کو ختم کر رہے ہو in a legal manner جو قانونی طریقہ بتایا گیا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو struck off کر دیا ہو registrar of the companies نے اس کے اپنی list کے اوپر سے تو ان تین طریقوں سے یہ ختم ہو سکتی ہے لیکن partnership can be brought to an end by an agreement at any time جب بھی partners متفق ہو جائیں اس وقت اس کا اختتام ممکن ہے لیکن جو companies ہیں اس کے اندر یہ تین process ہوں گے یعنی by an order of the court ہوگا یا آپ اس کو legal manner کے ذریعے wound up کر رہے ہو یا پھر یہ ہے کہ اس کو companies جو registrar ہیں انہوں نے اس کو اپنی list سے struck off کر دیا ہو اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ companies اور partnership کا difference limited آپ نے سنا ہوگا کہ public companies اور private companies بھی پائے جا رہے ہیں تو ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے public company کیا ہوگی اور private company کے characteristics میں کیا فرق بنتا ہے public company جو ہوتی ہے must have at least seven members اس کے لازمی طور پر کم از کم سات ممبران کا public company میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے لیکن private company جو ہے must have at least two members اس میں دو لوگ پایا جاتے ہیں کم از کم دو لوگوں کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے private company میں اسی طرح public company میں maximum numbers limited by the number of shares issued جتنے number of shares جو ہیں وہ issue ہو چکے ہیں اس کے مطابق ان کی maximum تعداد ممبران کی بن سکتی ہے لیکن جو private company ہے maximum number of members is 50 وہاں پر 50 کی تعداد بنتی ہے private companies میں اور public company cannot allot its shares unless minimum subscription has been received یہ ایک restriction ہے public company کی اوپر کہ اگر minimum subscription بتا دی گئی ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک shares کو alert نہیں کیا جائے گا یہ اس کے اندر پابندی ہے لیکن جو private company ہے after its incorporation may alert shares جو ہی وہ company بنی دو اشخاص وجود میں آئے انہوں نے ایک company بنائی تو اپنے shares کو alert کرنے کا وہ کرنے کے مجاز ہیں کہ دوسرے لوگوں یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ 50 تک ان کی تعداد جائے گی تو اپنے shares کو alert کریں گے اس سے پہلے بھی جو ہی incorporate ہوئی ہے company اسی وقت shares alert کرنے کے مجاز ہیں لیکن public company کی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے یہ صرف private صورت میں موجود تھی public company میں وہ تب تک اپنے shares کو alert نہیں کر سکتے جب تک minimum subscription ان کو حاصل نہیں ہو جاتی public company میں ایک اور چیز ہے کہ without issuance of certificate of commencement cannot commence business or borrow money جب تک registrar of the companies سے انہیں certificate نہیں ملتا certificate of commencement یعنی business شروع کرنے کا certificate انہیں نہیں ملتا تب تک نہ تو وہ business شروع کر سکتے ہیں اور نہیں اس business کے حوالے سے رقم ادھار لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں لیکن private companies جو ہوتی ہیں can commence business immediately after its incorporation and can borrow the money یہ جو private company ہوتی ہے فوری طور پر جو ہی incorporate ہوئی ہے جو ہی یہ بنی ہے اس کے فورا بعد یہ statutory meeting and to file reports public company میں یہ legal responsibility ہے یہ قانونی ذمہداری بنتی ہے کہ statutory meeting بھی ہو اور قانون کے مطابق جو ان کی meetings ہونی ہیں directors کی یا membran کی تو ان کی meetings بھی ہوں اور پھر اس کی reports بھی جو بھی فائل کی جائے to the registrar اور جو بھی قانون کے اندر provience اس کے پائی جاتی ہیں وہ reports فائل کرنا بھی ان کی ذمہداری بنتی ہے لیکن private company جو ہوتی ہے not required to do so یہ ذمہداری وہاں پر نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنی meetings بھی اس schedule کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق جو public company کے حوالے سے وہ transfer of shares آپ اپنے shares کو کسی اور کو اگر transfer کرنا چاہیں تو اس کی اوپر not necessary to impose restrictions اس کی اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے shares کو منتقل کرنے کے حوالے سے ان کی اوپر آپ کوئی پابندی لگا دیں لیکن private company میں یہ پابندی ہے must impose restrictions on نہیں کریں گے اور پھر ایک public company میں یہ صورت حال بھی ہے کہ must have at least seven directors اور جو private company must have at least two directors ایک میں ساتھ پائی جاتے ہیں directors کا پائی جانا ضروری ہے اور دوسروں میں دو کا پائی جانا ضروری ہے جیسے ان کے membranز کے حوالے سے یہ نوٹی بل converted into a public company by suitable alterations لہذا ایک public company convert ہو سکتی ہے اور private company جو ہے دوسری ایک دوسری کی فارم میں آ سکتی ہیں اب ایک چیز بہت اہم جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ memorandum of association اور article of association کیا ہوتا ہے بہت سلائیڈ سا ڈیفرنس اور بڑا important ڈیفرنس یہ ہے کہ memorandum of association جو ہوتا ہے یہ ایک چارٹر ہوتا ہے کمپنی کا جو ان کی حدود کو متعین کر رہا ہوتا ہے اور پاور کو جو ہے اختیارات کو جو ہے وہ متعین کر رہا ہوتا ہے it regulates the company's external affairs memorandum of association جو ہوتا ہے وہ company کے بیرونی امور کو regulate کرنے کے لئے ہوتا ہے اور memorandum of association must be printed and subscribed by seven or more persons or in case of private company two are more تو لہٰذا اس کی chan is a document regulating the rights of the members of the company members of the company جو ہیں ان کے rights کو regulate کر رہی ہوتی ہے and the manner in which the business of the company shall be conducted وہ اس طریقے کار کو بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ بزنس جو ہے وہ کیسے conduct کیا جا رہا ہوتا ہے article دونوں میں فرق یہ ہے memorandum of association اور article of association میں کہ memorandum جو ہوتا ہے وہ external affairs of the company کو regulate کر رہا ہوتا ہے اور article of association جو ہوتا ہے وہ internal affairs of the companies کو regulate کر رہا ہوتا ہے article of association are subsidiary to the memorandum of association بہت عام بات یہ ہوتی ہے کہ memorandum of association کا ایک زیلی حصہ کے طور پر article of association وہاں پر موجود ہوتا ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک external بیرونی معاملات کو company کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرا اندرونی معاملات کو ڈیل کرتا ہے پہلے کے اندر ہم نے بتایا کہ ان کے جو companies printed form میں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اس کے directors کے اور membran کے دستخط ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے article of association وہ subsidiary ہوتا ہے to the memorandum of association عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لئے اجاز دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی